نہیں کہنا کہ بھائی جیس ہی پڑھنا ہے تو مولی صاحب کی کرنا ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے نہیں مولی صاحب نے اپنا پڑھنا ہے تو اس ہی اپنا پڑھنا ہے میرا پڑھے یا تڑے کم نہیں آنا تڑا پڑھے یا میرے کم نہیں آنا آپ نے اپنا جواب دینا میں نے اپنا جواب دینا ہے ٹھیک ہے تو ایک بار حضرت جی اور جتنی محبت ہے نا ساری جمع کر کے پڑھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو درود پاک ہے نا وہ زبان کی نوک تک نہ رہے اس کو ذرا دل تک جانے دینا ہے کیونکہ یہ پہلی بات تو پڑھتے کوئی نہیں اور اگر کہیں کوئی موقع مل جائے تو دل تک جانے نہیں دیتے وہ ہمارا زبان کی نوک تک ہی رہ جاتے وہ جو سلطان بہو کہتے ہیں نا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا وہ زبان ہی چلتی ہے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینہ تسبیح پڑھ کے ایک بار لیکن دل تک جائے دیتے ٹھیک ہے جی السلام علیکہ سیدی نبی اللہ قعالہ آدکہ سیدی نور اللہ ٹھیک ہے سیدی نبی اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوشش کرمائیں جب بھی پڑھیں تو جو سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ دل تک جو ہم کہتے ہیں نے جی پڑھیا ہے پر گویا نہیں کچھ وہ اس لئے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا پڑا صرف زبان تک رہتا ہے دل تک نہیں جاتا اس کو کبھی دل تک تو جانے دو پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے میرے حضرت صاحب کے پاس کو شخص آیا اور آکھی عرض کرتا ہے کہ حضرت حضرت اس کے حوالے سے بڑی پریشان نہیں ہے تو کوئی وظیفہ عطا فرمائے ہیں آپ نے فرمایا بے لیا روز صحب آرنا استغفار کرنی ہے ٹھیک ہے جو تو زیرہ جو بندہ پریشان ہوتا ہے حضرت وہ کوئی دہر نہیں چھوڑتا وہ ہر جگہ پہنچتا ہے شاید چلو کہیں کوئی معاملہ حل ہو جائے لیکن دکھی ہے کہ ہر جگہ پہنچتے ہیں بس پانچ وقت مسجد میں نہیں پہنچتے ہیں تو یاد رکھنا پیٹھا اگر مسجد نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں اگر مسجد نہیں تو پھر اگر فجر نہیں تو پھر کہیں بھی دو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ٹھیک ہے پانچ وقت مسجد میں جاؤ پھر اگر کہیں جاؤ گے بھی تو خیر پڑ جائے گی ادھر یہ میں اکثر کہتا ہوں میں نے کیا کہنا ہے بس کتابوں میں بھی یہی لکھ رہا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا داتا صاحب بغیر نماز پڑے ہوئے تو یہ تو کیونکہ برزخی معاملات ہیں اندھر تو پکی بات ہے داتا صاحب مدار مبارک میں کہتے ہوں گے اگر تو پانچ وقت مسجد نہیں جا سکتا تو میرے پاس کہلے نہیں آگئے یہ ہم خود ہی خوش ہو کے آتے ہیں کہ داتا صاحب گئے تھا لیکن کبھی کشف الموجود پڑھ کہ داتا صاحب کو بھی پوچھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جب ہم جاتے ہیں نا بابا صاحب نماز پڑے بغیر کوئی آپ خوش نہ ہوا کریں یہ بس وہ ہی ہے آپ خوش ہوئے مکانے کھائے شکر خرید لی اور وہ کوئی فیس بوک یو ٹیوب پہ پکس وغیرہ آپ نے اپلوڈ کر دیں کچھ لائک بھی مل گئے لوگوں نے کومنٹس بھی کر دیئے ماشاءاللہ جی پاک پتن شریف لیکن بابا صاحب فرما رہے ہوتے ہیں اگر بٹا مسجد نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں اگر مسجد نہیں تو پھر بلکہ میں بس سے نبی شریف کے لیے اب دیکھیں ان کو پتا تھا کہ حاضری کیا ہوتی ہے تو گولڑے کے تاجدار ہیں پھر وہ کیا عرض کرتے ہیں شرم اسی ہن سے سامنے جایا نہیں جاتا شرم اسی ہن سے سامنے جایا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اگر مسجد نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں ہے تو اوہ اذر کرتا ہے حضرت بڑی پریشانی ہے رس کے حوالے سے حضرت جی اور یہ بھی حضرت جی میری سامنے سے باہر ہے کہ یہ پریشانی کیوں ہوئے یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں ہم نے ان سے سنائے کہ کموں پیش زمین پہ ہوا میں پانی میں پانی کے نیچے زمین کے نیچے اٹھارہ ہزار اللہ کی مخلوق بس رہی ہے اور حضرت وہ جو اٹھارہ ہزار ہیں ان میں صرف واحد ہم ہیں جن کے بینک میں پیسے ہیں جن کے پاس ایٹی ایم کارڈ آئے جن کے گھر میں فریج ہے جنہوں نے اپنے گھر میں دالیں بھی رکھی ہیں جمع کر کے مرچیں بھی رکھی ہیں نمک بھی رکھا ہے دیگی مرچ بھی ہے مسالے بھی ہیں ٹیمٹر بھی ہیں لیسن بھی ہیں یہ صرف ہم ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمع کرتی ہیں چونٹیاں جمع کرتی ہیں لیکن جس انداز سے ہم جمع کرتے ہیں لیکن دکھی ہے پریشان پھر بھی ہم ہی ہیں باقی کوئی پریشان نہیں ہے میں نے چالیس سال میری بھی ہونے لگی ہے میں نے کبھی ان چالیس سالوں میں نہیں پڑھا نہ سنا نہ دیکھا کہ جیو توتے ہیں نہیں حضرتو فیصلہ باتر نہ دیتا ہے پوری نہیں پہنڈے میں نے نہیں حضرت نہ پڑھا نہ سنا کہ کبھی حضرت جو ہیں چڑیاں جو ہیں حضرتوں آئیں اور انہوں نے گھنٹہ گھر در نہ دیا کہ پوری نہیں پہنڈی ہے حضرت جی جب بھی سڑکوں پہ آئے ہیں ہم آئے ہیں میرے خیال سے پاکستان کی شاید ہی کوئی کٹیگری بچ گئی ہو تو سڑک پہ نہیں ہیں ڈاکٹر آئے ہیں وکیل آئے ہیں ٹیچر آئے ہیں نرس ہی ہیں آئے ہیں مولوی نہیں آئے ہیں مولوی نہیں آئے ہیں چلو انہیں کل توقع دی دولت ہے نا یہ باقی سب سے کم سہدری پاکستان میں مولویوں کی ہے پھر بھی یہ درجی لگے ہو رہی ہیں تو وہ سارے آئے سڑکوں پہ در لیکن کبھی ان میں سے کوئی بھی آیا پھر ہم کیوں پریشان ہیں اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارا توقع کمزور ہے حکمیہ محمد بک صاحب نے کہا تھا جیڑے لوگ تاکھلوالے جیڑے لوگ تاکھلوالے جیڑے لوگ تاکھلوالے کو کپڑوں کی ٹینشن کو جوتوں کی ٹینشن کوئی ٹینشن کوئی ٹینشن نہیں اہم ہی بڑے ہو گئی اسی ہے درجی ان کے توقع تھا نا درجی اپنے باپ پہ یقین تھا میرا ابو کر لے گا درجی لیکن جب سے ہم بڑے ہوئے رہے ہیں ہم نے کہنا شروع کیا میں کر لانگا انہوں نے کہا چلے پھر کر انہوں نے اسی کرنے ہیں درجی ہونڈے آئے درجی اسی پہ توقع میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دکان نہ کھول لیں آپ فیکٹری نہ جائیں آپ کاروبار نہ کریں نہیں کرنے درجی ہمیں حکم ہے نا کرنے یہ عالمی اسباب ہے درجی کوئی نہ کوئی سبب بھی لیکن یہ ہے کہ دکان پہ جانا ہے لیکن وہاں بیٹھ کے نا اللہ پاکی حمد و سنہاں کر کے دروشی پڑھ کے یہی عرض کرنے یا اللہ میں آکے کھول لیں چھوٹنے بولنگا کٹنے تو لنگا بیچنوا سے قسم نہیں کھاوانگا دو نمبر شہر نہیں بیچنگا باقی کرنا دوں ہی ہے کرنا دیں ہم کہتے ہیں نا میں کر لنگا کر پھر ہے جب اللہ پہ توقع کرے گا یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہنے جانا چلیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو اسلام اے رجی سارے عمل ہوا آگئے نہیں ٹھیک ہے تو اوہ اڑا آخری بندہ کھم بے گل کھل ہوتا ہے نا اے سارے عمل ہوا آگئے ٹھیک ہے اللہ آپ کو اب نہیں آنا جی کسی نے بھی تو لیکن یہ ہے کہ جانا ہے لیکن کہنا ہے یا اللہ میں پھا گئے ہوں میں جھوٹ نہیں بلوں گا افراد نہیں کروں گا ہڈ رامی نہیں کروں گا اپنے مالک کی خیر خائی کروں گا کام پورا کروں گا باقی یہ اللہ کرنا تو ہی دیکھویں بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں یہ جب سے ہم نے کہا نا میں کر لیں گا یہ میں مروا گئی اس میں نے جیڑے لوگ توکھل وال ہیں جیڑے لوگ توکھل وال ہیں دنا مشکت بھولے توکھل نہیں رہا چڑیا کا توکھل ہے توتے کا توکھل ہے چونٹی کا توکھل ہے شیر کا توکھل ہے حرن کا توکھل ہے بکری کا توکھل ہے میرا کمزور ہو گیا میرا وہ آپ نے فرمایا کہ سو بار استغفار کرنی ہے کرنی ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک تو وہ ظاہرہ جی وہ گیا تھا بڑی جگہ وہ گیا تھا ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا تھا اس نے پڑا بھی ہو گیا تھا تو حرز کرتا ہے حضرت میں کئی ہزار بار پڑھ لیا ہے تکہ کرنی ہویا تزار بار نہ کی ہو جڑا سو بار نہ کی ہو جڑا آپ نے فرمایا بھی لیا تو صرف پڑھے یا یہ میں تنوں کرنے لوگا کرنے ہوا دیں پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں حضرت ہم کرتے ہیں ہم بس پڑھتے ہیں ہم کرتے ہیں ہمارا پڑھا صرف ادھر تک رہا جاتا ہے یہاں تک نہیں ہوتا اور بات حضرت اس دن بننی ہے جس دن میرا پڑھا یہاں تک آنا شروع ہو گئے پھر بات بنیں گے یہ تو اقبال نے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی اور میں حضرت کا کرتا ہوں جس دن ہم اس لیول پہ آ گئے کہ میرا اور آپ کا پڑھا ہوا درود ہمارے دل تک آنا شروع ہو گیا تو پھر دو کاموں میں سے ایک کاموں کا پہلا کہ دل مدینہ پاک اور دوسرا یہ دلی مدینہ پاک ہے لیکن یہ ہے کہ دل تک ہم آنے نہیں دیتے ہیں مرحبہ ہم پڑھتے کیسے ہیں یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ کوئی عدا تو نہیں ہے انہا پڑھنے کے دل کیونکہ بذرک فرماتے ہیں کہ ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بتر ہے نہیں توجہ سے پڑھ میں تو دیکھ تو کار کیا رہا ہے جس دن دل تک آنا شروع ہو گیا یہ دل مدینہ پاک کہ یہاں دل ہی مدینہ پاک ہے دونوں میں سے ایک کام ہیں اور پہلہ آزم چشتی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف پہ توا وہ کہتے ہیں جس مدر ہے لیکن دل مدینہ پاک یا ریاض الجنہ شریف میں ہوگا یا قدمین شریف اہن میں ہوگا یا صوفہ شریف پہ ہوگا یا باب جبریل پہ ہوگا یا باب السلام پہ ہوگا یا سنہری جالیوں کے سامنے ست درود سلام مرض کر رہا ہوگا اور یہ عذرت کوئی نہ سمجھے کہ ہمارے بڑوں نے یہ لطیفے لکھنے یہ ہے لیکن میند کرنی پڑتی ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے عذرت کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف توا دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا یا دل مدینہ پاک تھے یا دل ہی مدینہ پاک اور دل مدینہ پاک محتیام دیار خانہ امی رحمت اللہ اللہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نشان ہے میرے قلب میں ہے وہ جنبہ گر میرے قلب میں ہے وہ جنبہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے وہ جلک دکھا کے چلے گئے میرے دل کا چین بھی لے گئے لیکن محنت بٹھا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے پھر دیکھو ہاں ہوتا کہ ہے اس لیے اچھا حال سنت کا معمول ہے دو بار پڑھنے کا لیکن ارکم از کم دو بار تو سونا کر کے پڑھا کرنا ہے دو بار تو سونا کر کے پڑھا کرنا ہے ہمارے بزرگوں نے تو بڑا بڑا پڑھایا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرمائے کر یہ سال میں جی ایک موت ہے اس میں سے بھی بعض دفعہ ایک دن کم ہو جاتا ہے انتیس بن جاتے ہیں بعض دفعہ تیس ہوتے ہیں وہ بھی رکتے میں پڑھنی پڑھتی ہیں تراویوں کے صورت میں توبہ توبہ رونا پڑھ جاتا ہے اکثریت تو پڑھتی کوئی نہیں اور جو پڑھتے ہیں حضرت ان کی بھی اکثریت کسی ایسے حافظ صاحب کی تلاش میں رہتی ہے کہ جو بس پہلے کی سمجھ آئے اور آخری کی سمجھ آئے وہ جلدی جلدی ختم کرے اور اگر وہ بھی کس دن کو دو تین منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کو بھی جاتا ہے کہہ کے جاتے ہیں حضرت ایٹھائی زیادہ نہیں لگ گیا اتنا بھاگتے ہیں ہم عبادت سے لیکن قربان جو وہ تھے کہ ساری رات قیام میں اس لئے تم یہ محمد باق صاحب نے کہا بھی ہے نا رات پویتے بے دردان رات پویتے بے دردان غیند پیاری آوے ہم رات کا انتظار صرف دو کامکری کرتے ہیں یہاں گناہ کرنے کے لئے اور یہاں سونے کے لئے لیکن وہ رات کا انتظار اس لئے کرتے تھے کہ رات آئے گی سارے سو جائیں گے اور مسلے پہ کڑے ہوگے اپنے رب سے باتیں کریں گے ہم رات کا انتظار دو کاموں کے لئے یہاں گناہ کے لئے اور یہاں سونے کے لئے لیکن ان کے لئے کیا لکھا ہے رات پویتے بے دردان ورد کچھ اخلاص میں اس لیول پہ بھی گئے ایک بزرگ تھے میں ان کے لئے پڑھ رہا تھا کیونکہ حضر جی کوئی بھی عمل ہونا نفس کی موتب ہے کہ جب تک وہ چھپا رہے تھے کیونکہ جب اس کا اظہار ہو جائے تو پھر بعض صورتوں میں نفس کو غزام نشل ہو جاتی ہے نفس کی موتب ہے کہ اظہار وہ عمل نفس کے لئے موت ہے مرتا ہے وہ اس پہ حضر کیونکہ جب بعض عمل ایسے ہیں جب اظہار ہوتا ہے پھر وہ نفس کی غزا بن جاتی ہے پھر وہ اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ دن عبید دعود علیہ السلام کے روزوں کا انداز بسند ہے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افتار کر کیونکہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ روز بھی روزہ رکھیں گے تو نفس آدھی ہو جائے گا ہاں اس کو تقریف دو ایک دن روزہ رکھو ایک دن روٹی کھا ہو تو بعض دفعہ پھر اس طرح کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں کہ کچھ عمل نفس کی غزا بن جاتی ہے تو اس لئے کچھ صوفیہ اخلاص مجھ لیول تک جاتے ہیں جو وہ اظہار بھی نہیں کر وہ کوئی بزرگ تھے تو وہ رات کو نہ قیام کرتے تھے لیکن کیا ہے کہ بچوں کی امی کو نہیں پتا لگنا وہ ساری رات کا عام فرماتے ہیں حضرت وہ جب صوف کا وقت آتا نا تحجوت کا وقت کری فجر کا وقت کری تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ارز کر کے سو جاتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی پر کھلے نہ تو وقت تو یہ سونے کا نہیں ہے لیکن مجبوری ہے مجھے معاف کر دینا اس پر میری گرفت نہ کرنا تو وہ سو جاتے جاتے ہیں وہ بچوں کی امی نے حضرت اٹھنا فجر کے لیے حلابو جاگ رہے ہوتے تھے لیکن ظاہر نہ کرنا انہوں نے جگہ نہ اٹھو تو تجوت پڑی کدی نہیں فجر تے پڑھ لو اٹھ کے انہوں نے وہ اٹھنا اور جا کے نہ وہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھنے وہ لکھا ہے کہ وہ ایک دن حسب ممول وہ لگے ہوئے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے یا اللہ دل تے نہیں کردہ سونتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی پر کھلے اگر تیرے لیے اٹھا ہوں تو صرف تو ہی اور باقی کسی کو خبر نہ اس لیے میں سو جاتا ہوں جب گریفت نہ کر دیں تو وہ بی بی صاحبہ کی کہی آنکھ کھل گئی وہ انہوں نے سن لیا وہ میں کیا سمجھتی رہی ہے کیا نکلا ہے تو آپ کا وقت ہے بی بیوں کو عادت ہوتی ہے سرپرائز دینے کی انہوں نے کہا انہیں دسنا اس صبح جب اس نے کھانا رکھا آپ کے سامنے تو وہ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے تو ساتھ کہتی ہے نہیں تو اسی جنہ مردی چھپاؤ میں راتی تا نو ایک لیا کیا اخلاف تھا تو اسی جنہ مردی چھپاؤ میں راتی تا نو انہوں نے کہا کیا دیکھا وہ جو آپ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو پتہ نہ لگے تو اس لیے میں جا کے سو جاتا ہوں تو اس پر مجھے گریفت نہ کرنا میں نے دیکھ لیا انہوں نے کہا وقت انہوں نے دیکھ لیا اس نے کہا وہاں مسئلہ بچھا کے رو رہے تھے علاقے اسی وقت اللہ کے حضور ہاتھ کڑے کی یا اللہ راز کھل گیا اب مجھے اپنے پاس بلاب لے اس لیول پر شاید آج کی لوگوں کو یہ باتیں سمجھنا ہیں اتراز بھی کریں یہ کانی ہیں سناندھے نے لیکن ترہے کانی ہیں نہیں اس ہڑی تاریخ ہے یہ کانی ہیں نہیں یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے لیے قرآن میں کہا اولئیک اللہذین انعام اللہ علیہم من النبیجین والصدقین والشہدائی والصالح میں میں کوئی کانیہ نہیں سنا تھا بیٹھا یہ قرآن کہہ رہا ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ صالحین ہیں وہ شہدائیں ہیں وہ صدقین ہیں وہ انبیائیں ہیں ہم تو آپ کو ان کی باتیں سناتے ہیں کہ دیکھو ان کا اندازہ بندگی کیا تھا ان کا اخلاص کیا تھا ان کا تقوی کیا تھا فتنوں کا دور ہے نیز علماء کے پاس نہ جاؤ بزرگوں کے پاس نہ جاؤ اچھا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ جو مرضی حضرت فتنے بیٹھ کے میں ویسے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں علماء کے پاس نہ جاؤ اللہ کے علیوں کے پاس نہ جاؤ تو میت پڑھنے کے لیے ٹیچر کے پاس جاؤ ہوئی کارویگے پڑھے ہیں اب دین اتنی عام چیز ہوگئی کہ اس کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں کوئی آپ کو علم کوئی آپ کو معلم کوئی آپ کو نہیں چاہیے حساب فیزکس کیمسٹری بائیو انگلیش پھر یہ دین سے یا لارفاؤ چیزیں ہوگئی نا کہ ان کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے دین کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں اس لیے بیٹا بچ کے رہنا ہے فتنوں کا دور ہے اگر مہت کیلیے ٹیچر کی ضرورت ہے اگر فیزکس کیلیے ٹیچر کی ضرورت ہے اگر کیمسٹری کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے تو دین کے لیے کیوں نہیں ضرورت ہے دین کے لیے کیوں نہیں DB فتن ہے ہے یہ آپ کو سنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے اسلاف کا انداز بندگی کیا تھا حضرت انہوں نے کس انداز سے بندگی کی انہوں نے کس کن کن اداوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا لیکن کہ حضرت اخلاص تو ایسی لازم چیز ہے کہ اس کے بغیر تو کچھ قبول نہیں ہے حمل تو وہی قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ لکھا ہوا ہے حضرت سید انہوں جنید بغدادی رحمت ایک دن آپ اپنی خانکہ میں بیٹھ کے لوگوں کو کی اخلاص پہ تربیت فرما ہاں میں کہتا ہوں حضرت جو ہے وہ ہے کہ آج ہماری خانکہوں کا وہ تربیت والا انداز نہیں یہ نہیں کہ کلی طور پہ نہیں رہا نہیں ہے لیکن کم ہو گئے کم ہو گئے اب بس خانکہ یہی کر رہی ہیں ایک کورس انگریزی تاریخ ایک کورس اسلامی تاریخ ایک ملاشریف دی محفل ایک کربلاشریف دی محفل مریدی ناظر ہو گئے اور اس پہ بھی جو خطیف صاحب ہے ان کو بتایا گیا کہ بھی دس منٹ دور پیران دی تاریخ کرنی بھیلے اور مریدین کو پکا کرنا ہے کہ حضرت جی پیران نہیں چھڑنا تھی کوئی ہمارا تو کام ہے نا بیٹھا دس پندرہ منٹ اگر آپ پیر صاحب کی تاریخ نہیں کریں گے تو پیر صاحب بھی ناراض اور سامنے بیٹھے ہمارا تو کام ہے نا حضرت جی وہ جب آپ پیر صاحب کی تاریخ نہیں کرتے ہوئے رہتے ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سامنے بیٹھا مجمع بھی ڈسٹرب ہو جاتا کہ کیوں تھا پیروں نے مصوحی صاحب دی گال پسند نہیں رہان دائی دی تربیت والا محمدہ نہیں کبھی تربیت تھی ہے کبھی میں جو ٹھیک ہے میں ان کی بات نہیں کرنا لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہو رہے تھا دیکھیں نا سو سال پہلے ایک بال روک میاں محمد بک صاحب نے کہا ہاں فرماتے تھے اللہ کامار انگلے پر تے بند بند بندے مور پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا میاں محمد بک صاحب نے دیکھتے ہاں فرماتے تھے اللہ کامار انگلے پر تے بند بند بندے مور وے ایک کے تے تک کے ہاتھ پڑی مت نکلو کو جو ہو رہے تو ہم تو میاں صاحب سے سو سال آگے آگے اب کیا دری غدر مچا ہوگا دری تب اقبال کہتے ہیں کم بی اذنی اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے خان کاؤں میں گوردن یا مجاوز نہیں گئے ہم سو سال آگے آگے ہیں اقبال سے اب کیا حال ہوگا ہے تو بڑے مشکل حالات ہیں خود سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیا کہیں جاؤ کے نہ جاؤ نہ جاؤ پھر بھی نقصان تھے جاؤ تھے کیا کریں ہمیں خود سمجھ نہیں آرہی کہ اب بولنے کس بات پہ جانے پہ بولنے کے نہ جانے پہ بولیں اگر نہ جائیں تو پھر وہ یزکی ہم کیسے ہوگا کون اس کو صاف کرے گا کون اندر کا میل دور کرے گا اور اگر کہیں جاؤ اس اس لیے بچا میں تو اسے بچوں سے کہا کرتا ہوں بچا ادھر سے تو صدایں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی شائع لیکن ادھر ہی جاؤ تلاش کرو اللہ والے جتی لفظ دے ہونا داستکانہ پھول کے ادھر اند ادھر ہی سوٹ لے انتو پہلے داستکانہ پھر دے ہونا اند اتری پھر ہو لیکن بٹا کیونکہ ضرورت ہے کہ ادھر اس کو صفائی ملے ادھر ادھر صاحب اس کی بڑی بری عالت ہے ہمیں تو پھر ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے لیکن کیا ہے پہلی بات تو ہے ہی کچھ نہیں ہے اس لیے بڑی بری عالت ہے کیونکہ ادھر جی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور یہ ہے کہ ساری توجہ ادھر اس کی طرف ہے کپڑے اچھے ہونے چاہیے گی جتا چھونا چاہیے گھر اچھونا چاہیے ٹھائی اس کی طرف توجہ ہے ہی نہیں کسی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہے ایک گورا ہونا چاہیے گھر قوم پاگل ہو گئی اس کو گورا کرنے کے کریمیں آگئیں سابون آگئے فیس واش آگئے وہ فیس بک یوٹیوب ٹوٹکے بھرے پڑے ہیں یہ کرو یہ کہو رنگ گورا ہو جائے بھئی قوم کی مانگ ہے نہیں قوم ساری کی ساری چالی اس طرف نکلی حضرت کے بعد گورا کرنا اس کو یہاں تک کہ رنگ گورا کرنے کے لیے حضرت کیپسول آگئے یہاں تک کہ رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن تک لگائے جائے بھر رنگ گورا ہو جائے لیکن قربان جاؤں آج سے کم اپی ساٹھے چار سو سال پہلے حضرت سلطان باہو نے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے فرمایا دل کالے تو مو کالا چنگا ہے فرمایا دل کالے تو مو کالا چنگا جے کوئی اس مو جھانے ہی کو فرمایا مو کالا بھی ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں دل نا کالا رہن نہیں کر جائے اگر رنگ کالا بھی ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہاں ہو سکتا ہے ادھر تجھے کچھ مسئلہ درپیش آئے لیکن قربان جاؤں اس پاک دربار میں کالے رنگ والا ایشو کوئی نہیں کیونکہ حضرت اگر اس پاک دربار میں بھی کالا رنگ دیکھا جاتا ہو تو پھر حضرت بلال کا کیا منتا ہے حضرت اس دربار میں دل دیکھا جاتا ہے اس لئے تو کسی نے کہا تھا نا منتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے یہ اتھے اس تھے اور میں کہتا ہوں حضرت جی کیا شان ہے قربان جاؤں حضرت جی سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت بلال ہیں سب سے پہلے جائیں گے بطور خادمی لیکن جائیں گے تو سب سے پہلے سارے چٹے پھنک گورے سب پچھے اور حضرت بلال کالا شریف رنگ ہونے کے باب جو سب سے آگے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی اونٹھنی اس کی نکیل آپ نے پکڑ رکھی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے بطور خادمی لیکن جائیں گے حضرت بلال رضی اللہ اس لئے بیٹا نہ ادھے پچھے پاگل ہو ادھے پچھے پاگل ہو انہوں گورا کرو یار انہوں صاف کرو یہی بات میں محمد بخ صاحب نے بھی کہی باروں باری پھر نہ کڑیے باروں باری پھر نہ کڑیے تہونج اندر دا کڑا ہے لیکن کی یہ کوئی نہیں ہے باری باری ہے میرے خواہد صبح سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنی بار ہم اپنا مو دو چکے ہیں لیکن یہ ہلتی آنی کوئی زنگ لگا ہوا ہے وہ نہ کر کر کسیا ہو گیا سخت اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکا ہے مرنا اس کو نہیں ہاں کوئی بھی بڑی ضرورت ہے کہ حضرت اس کی جانب توجہ کی جائے اس بیچارے پہ ایک رحم کھائیں اور یاد رکھنا حضرت جی کل نہ فیصلہ رنگ پہ ہونا ہے کل نہ فیصلہ برادری پہ ہونا ہے کل نہ فیصلہ مال پہ ہونا ہے کل نہ فیصلہ بچوں پہ ہونا ہے حضرت یہی چیزیں ہیں جو ہم ادھر بڑی فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ فلان جگہ میرا ما شاء اللہ فلان سوسائیٹی میں میرا گار ہے کہ جی میرے اتنے بیٹے ہیں میرے پاس اتنا ہیں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز کام نہیں آئی تو پھر فیصلہ کس بھی ہوگا قرآن نہ دے رہے تھے اور اللہ فرما رہے ہیں اس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بٹن لا ینفع مال نہ مال نفع دے گا نہ بٹن اور وہ پھر نفع کیا دے گا اس دن قلب سلیم نفع دے گا اس لئے تیان اس کو زیادت کبھی ذکرِ اللہ قدینا المنجو قدینا دلوت پاک پڑھ کے چمکاؤ تا قدینا قرآن پڑھ کے نرم کرو دو یارس جسم کو اس کی غزہ مل رہی ہے اس کو اس کی غزہ نہیں مل رہی ہے اس کو اس کی غزہ دو اس کو پہلی بات تو حضرت افسوس یہ ہے کہ ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں یہ اللہ اللہ کے رسول کا نام لے تو اگر لے بھی لیں گے تو مطلب کے لئے ماں کسے بزرگ نے کسے پیر صاحب نے کسے مولی صاحب نے دچڑے ہیں نیوالی پڑھتے ہو جائے اس نیت سے اس کا نام لے گئی نہیں کہ اس کی صفائی ہو کیونکہ نیت کچھ اور ہوتی ہے اس لئے پھر صفائی والا معاملہ پھر پیچھے رہے گا اللہ صفائی ہوتی ہے اس کا نام لے بول بول شاہ کہہ رہے ہیں انہوں فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اتنا اللہ اللہ اتنا اللہ اللہ کیا ہے کہ میرے دل پہ اس میں ذات کا رنگ چڑھ چکا ہے اور کوئی رنگ نہیں اتنی رنگ چڑھا ہوا ہے اس میں ذات کا رنگ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کا رنگ فرماتے ہیں چڑھ گیا ہے علیف اللہ رتہ دل میرا میں نو بے دی خبر نہ کائی بلیا قول الفتے پورے جڑے دل دی کرن صفائی 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 قدی اللہ دے نان نائے کہ صفائی اور کمی دروت پاک پڑھ کے حضرت اس پہ چمک اس نے بڑا سونا لکھا محمد محمد میں کہتا رہا محمد محمد میں کہتا رہا ان خرابی یہ کہتے نہیں خرابی یہ کہ کہتے میں جنہ والے دن سیال کوٹ ہوتا ہوں جنہ میں بڑے حباب آتے ہیں یہ پریشانی یہ پریشانی وہ پریشانی ایسے 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 اللہ جو پریشان ہو یہ بھی خوش نصیب سمجھو اپنے آپ یہ پریشانی بھی اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تُو بندے سب کو دروڑن دے گھر میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ تو اس طرح کی رسیہ دراز ہیں صحیح بار اس طرح کی رسیہ دراز ہیں کہ ڈھیل دے دی ہوئی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پریشانی آئی خوش نصیب یہ پریشانی اس لیے ہے یہ جو آپ یہ خوش نصیب ہے حضرت آپ جو پریشانی تو اس طرح کی یہ نمرود یا فیرون کے لیے لکھا ہے کہ حضرت اس کو ساری زندگی کبھی سردرد بھی نہیں ہوا کہیں مجھے پکاری نہ لے کہیں مجھے پکاری نہ لے سردرد تک نہیں اس کو ہوا یہ وہ تقریباً یہ ہر ایک کو ہوئی جاتی ہے لیکن اس کو کبھی سردرد بھی نہیں ہوا کہ یہ مجھے کبھی کہیں اس کو سردرد دیں کہیں مجھے پکاری نہ لے یہ خوش رسیب ہے وہ حضرت جس کو پریشانی اور پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو اللہ کو پکارے تو اس کو یاد کرے نہیں تو اس سے رسیئن دراز ہیں دل دے دی گئی ہے ایسی بات ہی کوئی نہیں وہ ایک مدرک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا میں نے پوچھا تو کیا کرنے آرہے زمین اس نے کہا جی دو کام کرنے کی اللہ نے بھیجا اس نے کہ پہلا کام یہ کہ یہودی دریا میں اس جگہ جال ڈالے بیٹھا ہے کہ وہ مچھلی کوئی نہیں اور صبح سے بیٹھا ہو ہے اللہ پاگنیسلی بھیجا کہیں اور سے مچھلی پکڑ کے اس کے جال میں ڈال کہیں مجھے پکاری نہ لے کہیں اور اسے مچھلیاں پکڑ کے اس کے جال میں ڈال دے کہیں مجھے پکاری نہ لے میں نہیں چاہتا یہ مجھے پکارے کہ دوسرا کام کہ اللہ کا ایک عاشق ہے تو اس کے نفس نے ہلوے کا تقاضہ کیا اور آج ہلوہ اس کو کھانے کے لئے دے بھی گئے مجھے اللہ نے کہہ دا ہلوہ روڑا کہ کھا گردو گافل ہی نہ ہو جائے یہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو پریشانی میں پریشانی اس لئے ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ اللہ کو ہاتھ ہے وہ کسی سوسائٹی میں گھر ہونے پہ اچھا کاروبار ہونے پہ اولاد ہونے بہت اللہ کا فضل ہے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اگر پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ نمرود کے پاس بھی بڑھا تھا اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہے تو بھائی یہ شداد کے پاس بھی بڑھا تھا نہیں فضل اس پہ ہے جس کو پانچ وقت نماز کی توفیق ہے اس پہ فضل ہے فضل اس پہ ہے جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے فضل اس پہ ہے جس کو درود کی توفیق ہے فضل اس پہ ہے جس کا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا باقی تو نہیں اگر صرف یہ چیزیں ہونا فضل ہوتی تو فیرون کے پاس بھی تھی یہ نمرود کے پاس بھی تھی یہ شداد کے پاس بھی تھی یہ قارون کے پاس بھی تھی آمان کے پاس بھی لیکن ان کے پاس اللہ نہیں تھا اس لیے یہ بڑے ہمارا روز کا کام بڑا جی اللہ چھوک کر کے سن چھوک جہاں پتا ہو کہ چلو بولنے کا فائدہ ہو وہاں بول بھی پڑتے ہیں وہاں اصلاح کر دیتے ہیں کہ یہ فضل نہیں خالی فضل ہو دیتے یا جنہ تو حجد دی تو ہی آگر صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ ایک مدل گزرے ہیں ہمارے محمد حسین بغدادی ان کا نام تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی میں اس کو گھر لے آیا اللہ نے گھر بہت بڑا دے رکھا تھا کہتے سور اگر اس کو وزٹ کر آیا اور آخر پہ میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے تو کمرہ رکھ لے آخر ماتے گھر کا کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہو ہے کورا کا بار تو آخر ماتے اس نے کہا جی میں نے یہ کمرہ لینا ہے آخر ماتے میں نے حیران ہو کہ کہا اتنے سونے سونے کمرے ہیں تو تو چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ لے رہی ہیں آخر ماتے اس کی گھر بڑا سونا ہے سوف بڑے چھ برینڈ کے پردے بڑے مہنگے لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارا گھر سونا کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں اس میں نروض نہیں اس میں تلاوت قرآن نہیں یہ دیکھیں نا اتارہ نظر آ رہا رہا نا ایک حضرت اوپر بدل دی وجہ نا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم آسماء کی طرف دیکھتے ہو نا تو تم تار چمک تی نظر آتے ہیں تو نبی اللہ اسلام نے فرمایا ایسے ہی جب فرشت زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا وہ ان کو چمک تی نظر آتے ہیں فرمایا جیسے تم دیکھتے ہو تو تار چمک تی دیکھ گ فرمایا ایسے جب فرشت زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشت کو بھی چمک تی ہوئے نظر آتے ہیں اس لئے اب ہمارے گھر میں ہوتے ہی کوئی نہ ہمارے گھر تلاوت قرآن کریم کی آواز آئے فور ستے بھے فیصل آبات ستہ دائے جڑا والا ستہ دائے سوندری ستی گوجرہ ستہ مولوی سلیمان سیال کوڑی ستہ ستے اب نہیں اب صبح کے وقت ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز گھوم گھوم کے چکر کٹ کٹ چلے جاتے ہیں کہ کشی گھر سے قرآن سننے کی آواز آئے ہم نے اپنا بیڑا گھر خود دیکھیا وہ نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سورا گئی زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن ہپنا تو بن وہ تو کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بی عذاب ہی لانگ اتن عذاب دے کے بن دیا ہم نے خود کیا بچے وہ تو قریم ہے وہ تو رحمان ہے وہ رحیم ہم نے خود کیا ہم نے ایسی بے وفائی کی ہے نہ کتے سنی تے نہ کتے پڑی لو جی بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے وہ آخر تک میں ایک سوال کرنے لگ میں تقریبا کرتا ہوں ہر جگہ ادھر بی شادی کارڈ آتے ہیں شادی پہ کارڈ آتے ہیں مسٹھیک ہو گیا اچھا بھائی اس مجمع کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہے جس کو کہیں سے شادی کارڈ آیا ہو اور اس دن بیمار بھی نہیں تھا کوئی اور وجہ بھی نہیں بنی اور کوئی نرازگی بھی نہیں تھی اور پھر بھی شادی میں ایک دن نے پوچھا کہ بندہ آٹکھل ہوتا جی میں نہیں گیا میں پتر تلے بیجا تو نہیں گیا کارڈ دے گیا کیونکہ مجھے پتا ہے نرازگی میں پترہ تلے بیجا تلے کارڈ دے گیا کارڈ بیگیا تلے جب کار گیا شادی کا کارڈ آیا اور شادی پہ ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ جائیں بلکہ میں نے تو لوگوں کو اس انداز پہ بھی دیکھا ہے میں ایک دفعہ میرے سیالکورٹ میں دوست ہے تو میں نے ان کی بیٹی کا نکاح پڑھا کہ میں نے کھانے کے حوالے سے ان سے رخصت لے لی مل بھی گئی بہ مشکل تو میں نکلنے لگا تو وہ اکیلے جانے میں میری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گی تک انہوں نے کہ بندے سے معذرت بھی پیدا تو آگ جائے تھوڑا سا لیٹ آئے تو بندے سے معذرت بھی جب سے تُو بالے گوئے تب سے تجھ پہ نماز برد ہے اور روز تیرا رب تجھے پانچ بار بار بولات ہے تو کبھی نہیں گیا ہے کبھی اس سے بھی کبھی کی اسے مال چلو حضرت میں نوازیوں سے سوال کرنے لگوں ہم نے کبھی رکت رہ جانے بھی معذرت کی ہے کوئی نہیں تھا وہ لیٹ تھا میں بڑا جیران میں نے کہ دیکھ اللہ یہ اس کا نہ خالق ہے نہ مالک ہے نہ راز ہے نہ نف نقصان کا مالک ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اتنا حضرت ماذرت کر رہے اس کب سے روز پانٹ وقت ہمیں ہمارے اللہ کی طرف سے حضرت بلاوات ہے کوئی نہیں کوئی نہیں اسی لیے میرے حضرت صاحب کہتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے حضرت صاحب کبھی اس طرح ہوا کہ فجر نہ پڑی خرابی ہوئی ہے کہ ہم نے سارے کاغذوں میں اللہ اور اللہ کی رسول کو نکال دیا ہے صحیح بات ہے یہاں ہر بیٹھا بندہ اس ویم میں مبتلا ہے کہ میں صبح ناشتہ اپنی طاقت سے گرتا ہوں اس لئے تو خرابی ہے ہر بندہ اس ویم میں مبتلا ہے کہ میں رات کا کھانا اپنی طاقت سکھاتا اگر یہ خیال ہو کہ میرا اللہ کھلا رہا ہے تو پھر یہ خیال آنا چاہیے میں کیسا بندہ ہوں کئی سال ہو گئے میں کبھی فجر نہیں پڑی میرا اللہ پھر بھی کھلا رہا آیا حضرت صاحب کبھی خیال نہیں خیال یہ ہے کہ اپنی کمائی کھان کبھی یہ کسی کو خیال آؤ حضرت جی کئی سال ہو گئے ہیں میں کبھی نماز زور نہیں پڑی میرا اللہ پھر مجھے دوپیر کا کھانا کھلا دیتا کبھی کسی دل میں خیال آیا یقین میں کشمیر گیا ایک دفعہ تو انہوں نے حضرت ہماری میز بانی مچھلی سے کی اور فارم کی مچھلی اور دریا کی مچھلی زمینہ آسمان کا فرق ہوتا ہے میں نے کہا حضرت بڑا اچھا ذائق ان کا حضرت آپ کے لئے سپیشل یا منگلہ ڈیم کا یا دریا جل کا لے کے آئیے بھا اتنی بات ہوئی جس سے زیادہ کوئی کوئی حضرت دی دو تین دن گزرے سیال کوٹ کو بندہ آیا انہوں نے مزید مچھلی بیج لے میں نے رکھ لی میں نے اپنی بچوں کی امی کو کہ فلان دن میں سیال کوٹ میں ہوں تو تو دن بنانا کھائیں گے دعا بھی کریں گے بیجنے کری کا سامان بھی لے بس حضرت میں نے کوئی ایک دو پیٹیز کھائے گھر جانے کے بچے مجھے بھر جانا پڑھ گئے بارہ ساڑھے بارہ بچے مجھے ڈاکٹر نے رخصد دی بس ذرا نا دو تین دن تک نرچ نہ کھائی گا اور میں کہا رہا میری مچھی میری پکی مچھی میرے کار پکی مچھی نہیں کھان دی میں روز دن کے آبا مولی سلیمان بندہ پہ نہیں کھان دا اگر حضرت جی بندہ خود کھاتا تو میں روز دن کھان دا اگر میں بندہ اپنی طاقت سکھاتا میں آز دن کھاتا بھی روز کو دس آگے نہیں بندہ آفے نہیں کھان دا میں کھان آمد کھان دا بند کرن تی آئے مولوی سلیمان بھی بند کر چڑی بند کرن تی مولوی سلیمان بھی بند کر چڑی دا میں پیچھے جن مجھے حضرت وہ پیٹی لیور کا کوئی شو آگئے حضرت میں سیال کوٹ میں کھانا تی جڑی نا وہ تسی پیس کر کے پھر میں کل واپس آؤ ٹیسٹ کرا کے تی دوبارہ کرا 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 کم خراب ہو گیا ایک کون اندہ بند کرن بند اتھو مولوی لگا ڈاکٹر کون اندہ بند کرن لگا ایک کم خراب ہو ہے بند اتھو مولوی جو ڈاکٹر نے استماد ہی ہے پیٹی لیور آگئے یہ یہ نہیں کھانا ہے آپ نہیں کر نا کوئی بھی آپ نے ڈاکٹر ہی کی بات مان نہیں بھائی کوئی میں دنو آپ نے ہر کی ارکت نہیں کرنی لگ میں بیٹھا ہوں نہ میں کوئی میں ادھر ہی تر لے پائے میں بھائی مالکہ گئی میں مالکہ گئی چھڑے میرا باندھنا کرنی باندھ تیرے بھائی سار یا لین کچھ میں پھیکیلوں سالن کھانے کرنی میں ادھر جی وہ دری تر لے پائے روز ادھر جی مان یا جی بھائی وہی یا واقعی میرے کو بڑی یاد نہیں یاد بند نہ کری ڈاکٹر بند نہیں کرن یا بند تیرے لگ لگ معفی دے معفی دے معفی دے میں معفی ہی مانگ دا رہے امور دکس صاحب میں آپ کا انتظار کر رہا رہا پائے نہیں کوئی تو کھل آئے دوبارہ جو نا وہ رپورٹ اپنی اور الٹرسون کروا کے دوبارہ میں گیا رپورٹ بھی کرائی ڈاکٹ صاحب ایک انہیں رسال لگتا ہے وہ بھائی بھائی کیتا ہے تو بھائی ٹھیک ہو گئے ہیں اس لئے تمہیں محمد صاحب نے کہا جے او بی لی سب جگ بی لی جے او بی لی سب جگ بی لی اس لئے بات وہ دے لی تے آکھ وہ تہین بند دیں اور وہ تہین کھل دیں قل اللہ مالک الملک تُعْتِ الملک مون تشا وَتَوْزِعُ الملک مِن مَوْتَشَا وَتُعِزُ مَوْتَشَا وَتُضِلُ مَوْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ هِنَّكَ عَلَكُ اِشَيْئِ قَدِير اَا اور حضرت میں کہتا ہوں ادھا صحیح ترجمہ کیتا مِن مَوْتَشَ کمال کر گئے کیا فرمایا جے چائیں تیرا گزرانو جے چائیں تیرا گزرانو تخت اطا فرمائے جے چائیں تیشاوہ کھولوں دردر خیر مانگا ہیں ودر ودیال تیاند چھے جوو گال ہوئی ارس کرو سات دکسامونی کنلنگ ادھا لگتا بڑا ہی پریز کیتا تیریونوانو واقعا کوئی میں ادھا ہی بڑا ہی کیتا پریز کی مافیا ہی مانگیا مال کا باندھنا کری تو ہی باندھ کر لنگا ڈاکٹر گوڑنوں دا بال وہ تھو بھت باندھ کرن تی آئے مولی شولے ماندھا بھی باندھ کر چڑے اس لیے بٹا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے بجر کوئی نہیں لیکن ناشتہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا آوتے رہا وفا کی تین دی تکی تو پھر ادرہ یہ تو وہی نہیں ناشتہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ ہے تو جواب آیا سوال کیا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا آوتے تو پھر جواب دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو انہیں چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح تو یہ پیٹا شریف ہمارے گھر اب سونے نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہے ہمارے گھروں میں اپ دنودے پاک ہے پرانے لوگ پاہ میں سادے سن لیکن یارویں دواند ہے پرانے لوگ پاہ میں سادے سن سا ڈیار پڑے نہیں سن لیکن جمعی رات نو کار ختم مارے تو مارے کارمیوں بیکھے جمعی رات نو روٹی جان دین دی ہم نے سب چھپڑ جو گئے ہیں گل گئے ہیں ہم نے اپنے گھروں سے یہ چیزیں نکال دی رب کیا ہے اب ہمارے گھروں میں نحوستوں کا رات ہے اب ہمارے گھروں میں شایتین کا رات ہمارے گھروں میں جنات کا رات وہ کیا ان کی گزا ہے نا گھر میں راج کیا ان کی گزا ہے ہمارے گھروں میں نہیں ہزارت اپنے گھروں میں ذکر لاؤ واپس اپنے گھروں میں دنود لاؤ واپس اپنے گھروں میں کھول کر راکھولا حضرت جی ہر بندہ تقریباً اس ویم چھو مبتلا ہے کہ جی میرے تک اس نے کالا علم کر چھڑے ہیں اور دو نمبر پیران دی تباہ کے دکانداری چل دی پہی ہے مجھا لگی ہے اللہ علیہ وسلم جی کسی نے کچھ نہیں کیا ام نے خود ہی کر لیا ہوئے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام میں چلو بات تریل نہیں کروں گا نبی علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ہر ماہ عورتوں پہ کچھ ایام اس طرح کی ہیں کہ وہ نماز نہیں بڑھ سا نبی علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں فرمایا اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے لئے بھی رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اسے پتا چلا جی جس گھر میں نماز نہیں پڑی جاتی وہ قبرستان ہے وہ گل ختم ہوئی ہم نے تو خود اپنے گھر قبرستان بنا لی کسی نے کچھ نہیں کیا بیٹا ہم نے اپنے گھر خود قبرستان بنا لی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے لئے رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان اسے پتا چلا جن گھروں میں سجدہ نہیں ہوتا وہ قبرستان جن گھروں میں نماز نہیں پڑی جاتی وہ قبرستان ہم نے خود قبرستان بنا لی تو محمد حسین بغدادی فرماتے کہ میں بڑا حیران ہوا اس ملوکرانی نے لونڈی نے ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر جانے والی نے اتنی بڑی بات کر دیں آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کسی عالم سے سن لی ہوگی اس نے تو کر دیا گئے سے آپ فرماتے ہیں بس اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے تُو نے یہ رکھنے تو رکھ لے فرماتے ہیں اس کے بعد بس کام سے کام آپ فرماتے ہیں ایک رات نہ مجھے کوئی حاجت ہوئی میں اٹھ کرنا اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا عورت ذات ہے کہ اس کو کوئی درد وغیرہ نہ ہو آپ فرماتے میں نے تھوڑا سا نہ وہ کھڑکی اندر وعدہ کھول کے دیکھا کہ کیوں رو رہی ہے تو آپ فرماتے دیکھتا کہ آؤں کہ مسلح پہ کھڑی ہو کہ قرآن پڑھتی رو رہی ہے بڑا خوش نصیب ہے جی ہو جس کے پاس یہ نعمت ہے سرگی مسلح تھے کھلو کے قرآن پڑھ کے رو نہ دی خدا کی قسم اگر کو بندہ بیٹھا ہے میرے نزدیک فیصل آباد کا سب سے امیر آدمی وہ ہے میرے نزدیک فیصل آباد کا سب سے امیر آدمی وہ ہے جس کے پاس جس کو تحجد ہے کہ دولت مویسر ہے اور یاد رکھنا حضرت یہ جو پیسے والے ہیں جن کو آپ اور میں امیر سمجھتے ہیں یا ہم کوئی نہیں امیر حضرت ہم تو غریب ہیں بھی حضرت ایک بزرگ تھے ان کے پاس کوئی شخص نا دس ہزار درہم لے کے آگئے حضرت قبول فرمائے فرمائے نہیں مجھے نہیں چاہیے حضرت کی حضرت حلال کے ہیں فرمائے پھر بھی نہیں چاہیے حضرت کی حضرت وجہ فرمائے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے تو کیا چاہتا ہے کہ یہ دس ہزار لے کے کہ میں اپنا نام فقیروں کی لسٹ میں سے کٹوال لوں حضرت آئے وہ تھے امیر آدم ہم کدھر کے امیر ہم غریب ہیں ٹھیک ہے جیب سے ہم امیر ہیں وائلٹ سے ہم امیر ہیں بینک سے ہم امیر ہیں لیکن دل کے عام غریب ہیں کیونکہ ابھی بھی دل میں اس کی بھوک موجود ہے وہ تھے امیر آدم اور حضرت اصل امیر وہ ہے جس کو دل کی امیری مجسر ہے اپنے اللہ سے دل کی امیری مانگو اور اگر تو دل کا امیر نہیں تو تو دو عرب رکھتے بھی غریب ہے ہمارے حکمران نہیں دیکھے آپ نے ان سے زیادہ کوئی غریب ہوگا کتنے کتنے اساسیں ہیں حضرت ان کے لیکن ان کی لالت ختم ہوئی کھا گئے ملک میچ کی حضرت سارے کتے لیکن کیا ہے کیونکہ یہ اندر کے غریب ہیں یہ دل کے غریب ہیں وہ بابا دل کا امیر آدمی تھا فرمایا مہین مجھے نہیں چاہیئے تو کیا چاہتا ہے کہ یہ دس ہزار لے کے میں اپنا نام فقیروں کی لسٹ میں سے کٹوالوں اس کو پھر بھی نہیں سمجھ جائی وہ کہتا ہے نہیں حضرت پھر بھی قبول کر لیں اور میں فرمایا اچھا یہ بتا یہ دس ہزار مجھے دے کے تو چاہتا ہے کہ تلے پاس اور پیسی آئیں کوئی لگا جی حضرت میں چاہتا ہوں اسی لئے تو آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کی برکت سے ہو رہا ہے فرمایا میں نوں کانو دینڈے ہیں ہر تو ہی کول رکھتے ہیں میرے نبوتی لوڑے ہم ادھر کے غریب ہیں ہم ادھر کے نہیں امیر خدا سے ادھر کی امیری من اللہ پاک سے ادھر پا جی اتھی دی امیری من یہ امیری ادھر ہے یہ امیری پتر ادھر دعا کرو اللہ سانو اتھو امیر کر چڑے ہم ادھر سے امیر نہیں ہم ادھر سے آج بھی غریب ہیں کیونکہ آج بھی اس کی بھوک ہے اندر بڑے لوگ تھے رہے تو وہ افرماتے ہیں وہ قرآن پڑھتی نا رو رہی تھی ادھر افرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں اندر واضح کے باہر بیٹھ کے رونوں شروع کر دیا اور افرماتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے رو رہی تھی میں اس بات پہ رو رہا تھا محمد حسین وہ ایک کھاملی ہو کے جاگ دی پہی ہے تو ایڈ اوڈ ڈالے مو کے ستائیں افرماتے ہیں وہ اس بات قرآن پڑھ کے رو رہی تھی میں اس بات پہ رو رہا تھا اللہ ادھر صاحب فیصل آباد ہو گیا سیالکوٹ ہو گیا گجرہ ملا ہو گیا یہ امیر شہر ہے کاروبار ہے ان شہروں میں اندر کی بڑا رزق ہے ادھر فیصل آباد سیالکوٹ مارے تو مارا بھی تینوے لیدی کھاند ہے ادھر جی یہ کبھی ادھر صاحب ان کے سیندہ لے گسائی نہ کر جن کیونکہ ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں انہوں نے لاکے کھڑاک سندھی بلوچی پنجابی اور پتھان یہ لاکے انہوں نے ہمیں آمنے سامنے کرنے لگے ہیں پلاننگ ہے نا پیچھے ادھر پتری یاد رکھنا سندھی بلوچی پاکستان پنجابی پتھان ہماری پہچان یہ نہیں ہے ہماری پہچان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول ہماری پہچان لگن یہ لگے ہیں ادھر ہمیں یہ فتنہ ان قریب پاکستان میں اٹھے گا پتھان سندھی بلوچی اور انجابی وہ دروفہ کشمیری یہ فتنہ اٹھے گا اللہ کرے میری بات غلصہ لیکن یاد رکھنا پتر کوئی سندھی کوئی بلوچی کوئی پتھان کوئی کشمیری کوئی پنجابی ایک کی بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول جو یہ پڑھتا ہے وہ میری جند جان ہے ہم وہ سندھی ہے ہم وہ بلوچی ہے ہم وہ کشمیری ہے وہ میری جند جان ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ یہ میں حضرت بڑے پروگرام کی ہیں ہم نے اس سائیڈوں پر بلوچستان بڑے کی ہیں ہم ایک دفعہ گئے تو بچہ شلوار بھی اس میں کوئی نہیں پھنی ہوئی تھی تو حضرت کھا لی نا روٹی کھا رہا تھا میں نے سلام لے کے اسے پوچھا میں نے کہا ہوئے بیٹا کہا کہ سالن نے وہ مجھے کہتا ہے سائیڈ وہ کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا وہ جس سے روٹی لگا کے کھاتے ہیں کہتا ہے سائیڈ وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے اتنی اتنی سی اللہ دا شکر نہیں اندھا کر سکتے ہیں حضرت جنہیں ایسی فیصلہ میں ایسے آلکوٹ میں کھا کرتا ہوں تو بھی پروگرام ہونا میں کہتا ہوں ایسے آلکوٹی ہو مسلح نہیں تو اس کی کولیں ہاں تو ہی راب کو سجدہ کرو اسی آلکوٹا لے تو ہی راب دا شکر نہیں اندھا کر سکتے ہیں میں یہی فیصلہ باد والوں کے لئے بھی بولنوں گا فیصلہ باد والے بھی مسلح نہیں کوئلوں پر راب کو سجدہ کریں اس کا شکر نہیں اندھا کاروباری شہر ہے تو روٹی لب دی پیس آ رہے ہیں انہوں نے رتے ہیں لیکن اللہ مااف کرے کولیں ہندے کی کرنا ہے سی مسلح ہندے کوئی نہیں کر دے مسجد ویران پڑی نہیں ہے فرض تو ہے نماز ہمیں شکری کے طور پر اب یہ پار کرو جا کے دیکھو آپ کو پتا چلے بھو کس کو کہتے ہیں خودر آج بھی لوگوں کے پاس پینے کو ساف پانی چپڑا نہ پانی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج بھی در لوگوں کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے بجلی تک نہیں گئی ہم تو اللہ کا شکر نہیں لیکن اسی الٹے انہیں اکڑے ہیں اتنا ہمیں تقبر ہے جھکنے کے بجائے اس لیے بڑا بطل سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ پانچڑی یہ سوال ہی نہیں اٹھتا اللہ رحم کرے نماز سانو تے سیال کوڑتے تحجد اٹھئیے مالک تیرا شکر مالک اتنا شکر بنتا ہے حضرت جی شکر کرو پاجیٹ اڈونی سو بنایا مناشردہ ہی کی بگاڑا لے نصیر شکر کرو کتا نہیں سو بنا شڑیا حضرت انسان بنایا پھر یہ نہیں کوئی یہودیوں میں پیدا کر دیا یہ نہیں کوئی عیسائیوں میں پیدا کر دیا پیدا بھی کدھر کیا اپنے محبوب کی امت میں دائیا پیدا بھی کدھر کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں میں اردربی الحمدللہ آل سنت و جماعت میں پیدا کیا اللہ 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 محبوب سے گزرے تو پتھر سے نا پانی نکل رہا یہ ہم جاتے ہیں نا اندرد یہ کالام ناران کغان مالن جببہ وہ دیکھنے جاتے ہیں ہم تو اگر وہ کسی پہاڑ سے پانی نکل رہا ہو تو ہم پھر کھڑے وہ کے تصویریں بغیرہ بھی کہنشتے ہیں لیکن قرآن پتا کیا کہتا ہے قرآن کہتا وَاِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ اور کچھ پہاڑ ایسی ہیں کہ جو میرے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نیریں جاری ہوتے ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا وارٹر فال یہ ہے چشمہ جس کو ہم تو ہم اس کو چشمہ بولتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے بس یہ خوش ہونے ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے یہ روایت بھی یہ ہے کہ جناب سیدنا حضرت مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیں ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پہ تھا مجھے راستے میں پیاس لگ گئی ہے تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور اس کی اللہ کے رسول پیاس لگی ہے تو کہتے ہیں سامنے بہت بڑا پہاڑ آپ نے فرمایا اس پہاڑ سے جا کر کہو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تجھ میں پانی ہے تو مجھے پانی پلا حکم مبارک میں ہی پہاڑ کا جواب پہلی تھا کہ اس میں پانی لکھا ہے جب یہ گئے اور جا کے اللہ کے رسول کا حکم مبارک سنایا تو بہاڑ آگے سے عرض کرتا ہے کہ اے عقیر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے میری طرف سے سلام عرض کرنا اس عرض کرنا جب سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے جب سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو جہنم ہے تو اس کی آگ کو بڑھانے کے لیے انسان اور پہاڑ پتر بطور اندن استعمال کیے جائیں گے تو پہاڑ کہتا ہے کہ جا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب سے یہ عیت نازل ہوئی ہے اس خوف سے میں اتنا رویا ہوں کہ کہیں ان پتر اور پہاڑوں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے جن سے جہنم کی آگ کو بڑھکایا جائے گا رو رو کے مجھ سے مجھ میں پانی ختم ہو گیا تو ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں سیریں کھینچتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ رو رہے ہیں اللہ کے خوف تو وہ لکھا ہے کہ وہ نبی تھے تو وہ جا رہے تھے پتھر اتنا بڑا نہیں تھا لیکن لکھا پانی بہت زیادہ آ رہا تھا آپ نے اس سے کلام فرمایا آپ نے فرمایا تو پتھر اتنا بڑا نہیں لیکن اتنا زیادہ پانی نہ آ رہا تھا اس پتھر نے بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ ارث کی کہ جب سے میں نے سنایا کہ جہنم کی آگ کو بڑھانے کے لیے بطور اندن اس میں پہاڑوں کو پتھروں کو ڈالا جائے گا بس میں اسی خوف سے رو رہا ہوں اللہ کے نبی نے اس پہاڑ پتھر کیلئے دعا کی یا اللہ اس کو امان عطا کر دے اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی اس کو امان دے دی گئے اس کو بکنہ مل گیا کہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا نہیں آپ تشریف لے گئے لیکن جب واپس آئے نا تو پانی پھر اتنا ہی نکل رہا تھا آپ نے اس پتھر سے پوچھا کہ پہلے تو تو رو رہا تھا رب کے خوف سے میں نے تیرے لیے دعا کی اللہ نے میری دعا قبول کر لی تجھے امان دے دی اب تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا آپ کیوں رو رہے ہیں وہ ارز کرتا ہے اللہ کے نبی پہلے خوف سے رو رہا تھا میں شکریہ میں رو رہا ہوں میں اب شکر میں رو رہا ہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ اکتر یا رسول اللہ ہاں 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 تو وہ ورز کرتا ہے کہ پہلے اللہ کے خوف سے رو رہا تھا اب شکریہ میں رو شکریہ بیٹھا شکریہ شکریہ وہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تمہ آپ کو قرآن کا نسخہ بتا دے دو امیروں نے قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ ان شکر تم لا زیدن موٹر سیکل ہے نا رو سیرے بہن تمہیں پہلے کہا کر یا اللہ تیرا شکر ہے جے ایک سال دے ویچی ویچے دے جی گڑی نہ ہوئی میں جرم دارا دے قرآن کا نسخہ لیکن ہی کی کہنے اپنی گڑی نو بیک انہوں اللہ نے گڑی دے شکریہ میرلی موٹر لے گلی دے اتر ساڑے دے دے پھر ہوں کیونکہ آگے قرآن پھر اللہ کہہ رہے ہیں کفر تم ولائن کفر تم انعذابی لشدید ہم کفر کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ شکر ہے لطا دے ہیں یا اللہ شکر ہے موٹر سیکلتے ہیں کئیان کلیوی نہیں ہے وہ شیخ سادی رحمت اللہ کیلئے لکھا ہے کہ سفر پہ آ رہے تھے جیسے حضرت آپ جائیں جو پرانا لاہور ہے اس کو دروازوں نے گھیر رکھا ہے بھاٹی لوہاری دلی اس کو دروازوں نے گھیر رکھا ہے ایسے ایران بھی تھا حضرت کہیں جا رہے تھے واپس آ رہے تھے حضرت کی جوٹی ٹوٹ گئی آپ نے وہ جوٹی اتار کے ہاتھ میں پکڑ لی وہ پتھر آپ کے پیروں کو چوب رہے تھے وہ ظاہرہ خون رس رہا تھا تو وہ بس دل میں خیال آ گیا بکو نا اے اللہ حضرت نے سہرے پان لی جوٹی بھی نہیں گوئی ہے جب آپ ایران کے مرکزی دروازے پہ پہنچے نا تو ایسا شخص جس کی نہ ٹانگیں تھی اور نہ اس کے ہاتھ تھے وہ زمین پہ نا رول کرتا ہوا آ رہا تھا اسی وقت سجدے میں گر گئے یا اللہ مجھے محاف کر دے کوئی بات نے جوتی نہیں ہے ٹانگیں دو آیا نا موٹسیکل ہے نا روز صبح جب بیٹھنے لگے نا شکریہ دی یا اللہ تیرا شکر موٹسیکل نہیں دی یہ تھی الحمدلہ اپنی سواری یہ مزے نا اللہ مزے جے نا ہوئی گھڑی آسا تیرے گریبان میرا قرآن کہہ رہا بھی میں کونسا آپ کو کوئی میر تکی میر کا شیر پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو کونسی کو غالب کی غزل سنا رہا ہوں میں نے آپ کو نسرت کی قوادی پڑھی ہے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے میں نے لائن شکر تم جو شکر کہا رہا سیدھنو اور دے آنگے بلکہ شکر کی حضیلت میں لکھا ہے جو کھانا کھا کے شکریہ دا کرے الحمدللہ اللہ اللہ لیکن شرط یہ ہے کہ لال کھائے اپنا کھائے کسی دنہ کھائے جو کھانا کھا کے شکریہ دا کرے اس کا شکر اتنا اللہ کو پسند آتا ہے کھانا کھانے کے باوجود بھی اس کو روزہ دار کا ثباب عطا کیا جاتا ہے کھا بھی لائے تھے روزہ دار تھا ثباب بھی لائے تھے ترہ شکریہ دا کرے یا یا لا تیرا شکر دکھو ہے میں الحمدللہ شکریہ اپنے بچیاں دی امین شکریہ اپنے بچیاں نو شکر دی تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ کے رو رہی تھی میں اس بات پہ رو رہا تھا کہ محمد حسین وہ کامالی ہو کے جاگ دی کہ یہ تو ایڈا بڑا علم ہو کے ستہ دیں اور سپیشل پتر جنہیں جوان بیٹھے دیو اٹھ پا وہ پتر تو بھی سر کی اٹھو تھا مقدر بھی اٹھ پائے گا سی اپے پتر اللہ خیر کرے قبرے سوانگے جا کے جی رحمت ہوگی جو فرشتے نے کہنا اینڈ سوان جو میں پہلی رات دی وہ ٹی سوان بیٹھے اے تھے نا سوان پتر اے تھے نا سوان پتر اے تھے رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بٹتی رہتی جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے جو سوتا ہے وہ میں ایک بس دو باتیں کر کے گھتوں حضر جی مثال کے طور پہ میں چلو شباز شریف صاحب کا نام لے لیتا ہوں حضر جی راتی ایک بجے یہ شباز شریف صاحب میرے بوئے تھے آج ایک بجے تے آکے وازہ مارنی شروع کر دیں اے سلیمہ پرائیم منسٹر آب پاکستان آیا ہے کی چاہی دیں کر چاہی دیں آتنو کار دیا نوکری چاہی دیا آتنو نوکری دیا گڑی چاہی دیا آتنو میں ستا ہوں ایک بجی آیا تے آل جی تلوی آفتا کنی میں پانچ وازہ کے وی منٹھے جمار تو ہوں دیں چھ بجے کہلے نہیں چھ وازہ کے دو منٹھے جی ٹھیک ہے جی چھ وازہ کے دو منٹھ تاک جڑے نہ ہو میرے دروازے تے وازہ مارنی ایک بجی آیا چھ وازہ کے دو منٹھ تاک وازہ چھ وازہ کے دو منٹھے تک تیرے بوئے تیرے ہیں تے وازہ مار مار پشتہ رہے ہیں مولوی سلمان کی ہی چاہیے دیں بھئی ساجدہ سی او سارے او آخر تک جنہیں جب تک میں زندہ رہوں گا میں ہر جگہ اس بات پر افسوس کروں گا کہ نہیں کروں گا یار کٹا گولڈن چانسا ہے شباہ شریف آیا تو میں اللہ تعالیٰ جی بہت کچھ اس طرح کیا جو شباہ شریف دے سکتا نہیں اولاد دے سکتا نہیں میں بیمار ہو جو مجھے سید دے سکتا نہیں مر جاؤں تو زندگی دے سکتا نہیں بہت کچھ نہیں وہ دے سکتا لیکن چلو جو اختیار اس کے پاس بطور پرائے منسٹر جب تک میں زندہ رہوں گا میں ہر جگہ بیٹھ کے بتاؤں گا کہ جی لیکن نظرہ جی اس میں تو ایک ہی بار آنا ہے لیکن لکھا ہے ہر رات اپنی شان کے مطابق اللہ پاک آسمانے دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پھر پکار پکار کے کہتے ہیں آئیوہت سائل ہاں کوئی منگڑا ہے کوئی منگڑا ہاںsequently کتھیں گے اوڑا لیکن ستے سیرے ڈاکٹر کر جانا ہے لیکن جنرے دینی ہیں ہوں دی باری ستے کتھیں گے بیمار سیرے سرطال جانا ہے لیکن جنرے شبہ دینی ہوں دی باری کتھیں گے نوکری ہیں میں مڑھا جتے کل میں نوکری لیں جانا جنہیں میرا انٹریو لیں جنہیں دے لوگڑا ہے وہ دی بھاری ستے یہ تھے نے جنہ دے کار کرائے تینے ہوئی ستے یہ تھے نے جنہ دے پتر چاندے نے ساڑھی جناب چون ہوئی ستے دنے اٹھ کے رونے آنے ایک اٹھو پتر اپے ہندے ایوہا سائل ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی شوال کرنے والا لیکن کیے اسی لیے تو کسی نے کہا نا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے یہ ایسے نہیں کھوتے ہوگے ستے 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 سرگی سرگی کی کی نہیں انتا سرگی کی کی نہیں ملتا بادشاہیں ملتا اولاد ملتی سرگی 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 او دیواری نہیں اٹھ دیتے ہو جاؤ تکے کھاؤ جا کے سب تعلیم جا کھاؤ دے ڈاکٹر آنکل کھاؤ دے کیمہ کھاؤ دے پیر آنکل کھاؤ لیکن اس لیے پتر جنے جوان بیٹھے ہیں اٹھو سرگی ہے درہ تو اٹھو پتر سرگی اور اپنے اللہ کو لمنگو چوڑی جنیاں میری یہاں پینا اولاد والی ہیں اٹھو سرگی ہے درہ پاپے کینڈے نے ایوہ سائے ایک کو منگاڈا ہے کہ کھاؤں حضرت کی نہیں ملتا ہے کیسے ہیں بس لیندہ طریقہ میں حضرت اپنی والدہ صاحبہ کی شادی کے ستارہ سال بعد پہتا ہوں اور میری والدہ صاحب صاحبہ کے ساتھ بچوان میں کچھ اس طرح کا ہوا کہ وہ والدہ نہیں بن سکتی تھی لیکن اہا تحجد آلی سی ہے اس تارہ سال بعد انہیں لے ہی لے آزرہ دوکٹر حیران رہا گئے تھے کہ ہو گئے میں گئے لیکن تحجد والی تحجد والی تھی آزرہ وہ تحجد والی سی ہے وہ مسلح والی سی ہے اور میں یہ کالیج چھوڑ کے اس طرف آیا پتہ پوٹھی لینے پائے گیا میرا گجر میں رہتے فل گالب آگیا ہے دردی میٹرک اور پسٹیر گجر جڑے ہیں دردی یہ بڑی زیادہ چوٹے ہیں دردی یہ ٹینڈ کرائی ہوئی گی تاں نسیروی اپنا ماہ مالا پر ہے درد میرا باس ہو لیکن اہا مسلح والی سرگیروں دی ہی آلہ ستارہ سال بعد دیکھ کی دیتا ہی ہکڑے رہے پر آئے گئے ستارہ سال بعد دیکھ کی دیتا ہکڑے رہے پر من مشانل پردہ ہے ایٹی ہی دے مونڈیاں پر دے ایم سف دے مونڈیاں پر دے یا اللہ یہ کیا ہے مجھے نہیں بتا چلا کے ہوا گا میں کالیش دو آیا میں آکے بڑی پریتھنا ووزو کیتا والدہ صاحبہ نے میرے کپڑے پریس کرنے شروع کر چھڑے کہتے جانا ہوئے گا ہے میں ایدر تو ووزو کر کے موپنے کپڑے بھی کیتا میں امی جی کی کہتے جانا نہیں تو میں کہا نہیں پریتھنا پیرشار کیوں توتے نہیں میں میری زور پڑا لگا میری امید ہے دو کپڑے ٹیک پر ایک کافر کی دو مزلوڑا ہو گیا میری امید ہے دو کپڑے ہی جاں پر ایک کافر کی دو مزلوڑا ہو گیا اللہ اس طرح کی باتیں بتانی نہیں چاہیئے لیکن میں نے صرف بتایا دعا پتر سی مسلحہ لیا والدہ صاحبہ نے دو بجے ٹائی بھی جو ٹکلوڑا مسلحہ تک انہیں منہ آئی لیا دو جی بھاری یہ تو میں دے پتر بڑا بڑا کو گجنا دا کان ٹوٹا ہونے سی انہیں منہ آئی لیا دو جی بھاری بھی انہوں سے یا اللہ ایک کی دے دہیس دارہ سال با میں درہ شروع کے دن کالج بھی نہیں گیا کوئی میں کہا ہمی نہیں میں نہیں کالج جانا ہمی کہن لگے کالج میں جانا تو کی کرنا ہے میں جو جازت دے وہ تو میں علم دین حاصل کرنا ہے میری والدہ زبر مشلح پتہ مشلح میری حضر صاحب ایک بات سنایا کرتے تھے لیکن کی کری ہے ایسا زہر ہے نا بچے جو کولن لگے انہیں جی کانی آنے جی ہے پتر کانی نہیں ساڑی تاریخ ہے یہ ساڑی تاریخ ہے بچے میں نے اپنے کاردی سنا رہا ہے کانی ہی کوئی میں نے دو بار کہا ہے اس نے منایا اس کو ستارہ سال بعد وہ بھی تب تڑپی نا پھر اندر سے میرے والد صاحب دا دوجہ ویہا کرانا لگے سالہ والد صاحب آبڈا میں تھے وہ دلچہ خیال آیا میری تو اولاد بھی کوئی نہیں دو جا بھی آنے لگے اولاد ہو جنی میں نے کچھ نہیں پکار دی روز ہی پھر انہوں نے سئی تڑپ کے پکا رہے ہیں ہنو زیادہ دیش رہی ہے مینے والد صاحب انہوں نے کہا دی لیکن انہوں نے پھر تڑپ کے پکا رہے ہیں دلو مالکہ انہیں دو جا بھی آنے کر لے میں نے پکچھ نہیں نہیں چلو جو میرے لوگ اولاد ہوں دی پھر انہیں آجا نہ کر نہیں اولاد بھی ہو پہ بیچ دلو مینوں پکچھ نہیں نہیں ستارہ سال بعد حضرت پھر کرم ہوئے حضرت ستارہ سال پھر دوسری بار ہوا حضرت کوئی نہیں بتاتا کہ جی میں میں سکول چاہتنا سامنے اس قدر حضرت جی نماز کو بھولا ہوا کہ والد صاحب بڑے سخت تھے نمازی تھے والد صاحب ستارہ سال میرے والد صاحب نے ازان دی مسجد میں منہوں نے لے جانا والد صاحب نے اپنے نال لیکن کیا کرنا مسجد کا کچھ سٹائل اس طرح کہتا داخل ہوتے باشروم تھے میں نے جا کے باشروم کے زامنے کڑے ہو جانا ابو جی نے کہنا کی ہوئے ابو جی پہ شاب ہو گیا کروں گھر کے آنا سی ابو جی رستے جا گیا اللہ مجھے معاف کرے والد صاحب میں اندر چلے جانا نماز کے لیے بس اتنا دیکھنا کہ ابو جی نماز کھلوتے کئی دن آج مسجد چود رجی دفعہ ہو جانا اس قدر حضرت میں ٹریک چھوڑ چکا تھا بس اینہ ویکھنا کہ ابو جی صاف کھلوتے کدے نال لے بس ابو جی نے کہا رہا کے پوچھنا ہوئی نماز نہیں تو پڑھی ابو جی پڑھی یہ کوئی نہیں پڑھی میں دیتا ہوں ویکھیا کوئی نہیں میں ابو جی تیسے پامجید دن آنے سے کھلوتے دے کھلوتا دے پامجید دن آنے سے میں پڑھی یہ چیتی پڑھ کے نکل آئے ہیں یہ کہ مسجد میں جا کے بھی نماز نہ پڑھنے والا بندہ لے لیکن کیوں نے دو جی وری بھی منع لے انہیں دو جی وری پھر منع لے مالک رہے ہیں کر میرے پتر تھے کر مدردی ہو گیا وہ میرے عدر صاحب سنایا کرتے کیونکہ آپ حقیم گی تھے وہ فرماتے تھے کوئی بادشاہ بیمار ہو گیا تو وہ بادشاہ بھی تھا اللہ والا بھی تھا ساتھ اور عدر جی جڑے پیسے والے نے نا انہوں سے اللہ والا بننا بڑا سوکھا کام نہیں دے مارے لی توکھا کام نہیں روزے رکھے گا نفل پڑے گا تجور پڑے گا ریاستہ کرے گا سوکھا لی بڑا ہوکھا ہے سوکھا لی جڑا سوکھا لی بڑا ہی سوکھا ہے کی یہ چھو پکا رکھے یہ تیمہ دے گریبان دے چھلے بال پھر یاری لگ جائے گی سوکھا ہمیں لیکن عدر جی میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں لیا صرف بینک چھو دبے ہی نہیں ہم نے اپنے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا صرف دبے نے بینک چھو در پلات لے لے کے چٹی یا ہو کچھ نہیں کٹیا وٹے حضرت جی حالا ہمیر کے لیے بڑی سوکھی ہے رب سے دوستی محبوب فرما رہے ہیں اسخیو حبیب اللہ اسخیو حبیب اللہ اسخیو حبیب اللہ سخی اللہ دا یارے سخی اللہ دا یارے سخی اللہ دا یارے لیکن کی کی تا دبن دے دیں بینک چھو درے جی پلات لے لے کے رکھی آنڈے ہیں کسے تا چھلا با لیا ہن جھو درے جی جنہوں آتھلا ہو یہ کہنے دی میں لے بیعت دا آپ کو پتا ہے کہ بیعت کا اندر آزی پاک کیا تھا لکھا جب امام حسن پاک کا وصال ہوا اب بعد میں پتا چلا امام صاحب اپنی مبارک جیب سے سو گھروں کا خرچہ چلاتے تھے درے جی تو ماما کھانا لائیں تا کہنے دے ہیں میں لے بیعت دا گلامہ صحیح ہے درے جی زبان نا جو مردی کیشڑ ہو تو کس کو گلام ہو گیا میں تو پائنطن کا گلام ہوں فجر جی کہتی دیسیہ ہی نہیں ہے پائنطن دا گلام ہے میں تو پائنطن کا گلام ہوں زور والے قدی مسجد بڑے ہی کوئی نہیں ہے بھئی زبان نا جو مردی کیشڑ ہو بھئی صحابت بھی تو کارکا دکھاؤ اور میں حضرت جی یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حدیث لکھیں ہیں نبی اللہ علیہ السلام سے آبا سے پوچھ لیا کرتے تھے یہ کتنا آپ چلے گئے تصیف لے گئے انسار کے پاس فرمایا کیا تم مومن ہو سب چھپ رہے کسی ناگے سے کچھ عرض نہیں حضرت عمر پاک بھی حضرت عرض کی اللہ کے رسول ہاں ہم مومن ہیں فرمایا اگر مومن ہو تو پھر کوئی دلیل دو اپنے مومن ہونے پہ میں خود سے نہیں کہہ رہا بھئی اگر پائنطن کے گلام ہو پھر پانچ وقت مسجد میں آگے ثابت بھی کرو گے ہم پائنطن کے گلام ہیں دلیل دو پھر کوئی زبان سے جو مردی کہلے بعد میں پتا چلے جب امام پاک کو غسل دیا گیا تو لکھا ہے آپ کی پشت میں بقائدہ نشان تھا آپ اس میں باتیں شروع ہو گئیں بھئی یہ تو شدادیں ہیں یہ تو سواری دوشی مصطفیٰ پہ کیا کرتے تھے نشان کس چیز کے غلام پاس کھڑا تھا فرما امام نے مجھ سے وعدہ دیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا اب سمجھ نہیں آری بولوں کہ نہ بولوں بولوں وعدہ ٹوٹے گا جو امام سے کیا تھا اور اگر نہ بولوں پتا نہیں تم کیا کیا سوچو گے فرمایا سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جائے کرتے تھے تو تیرا کیا تعلق ان سے تیرا کیا تعلق ان سے تو بس ایتھو ہی نہیں ایتھو تو ہم نے اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سڑا پیسہ کسے لکھا ہم دبے ہے حضرت بس بینک کا چونہ ہوتا رہی وہ بادشاہ بھی تھا اور ساتھ اللہ والا بھی تھا بیمار ہو گیا دوائیاں شوائیاں کیتیاں اس نے اعلان کر دیا بھئی جس کے پاس میری بیماری کی کوئی دوائی ہے لے آو لوگ کنے درے دوائیاں لے آنا ایمی انہیں دوائی رکھنی تلیتے تھے پوچھنا دس تیرے جو شفاہ ہے کہ نہیں دوائی نہیں کرنا شفاہ نہیں ہے پیسے انہیں دیشن نے بندے دوائی پچھے رکھ چھو لوگوں کنا شغل بن گیا ہمیں تھوڑی جووین پانی پوری چھ بادشاہ کا لے آج بادشاہ سلامت آری دوائی آئی دوائی دیو پیسے انہیں دوائی دے شفاہ ہے کہ نہیں ہے رکھتے ہو پچھے در جب منکر ہی آنی وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اتھے ماں بھی سی لیکن وہ ماں مسلح والی ماں سی وہ ماں مسلح والی انہوں پتا ہے کہ مسلح تے رب انہوں کے منائی دے انہوں نے پتہ ساڑے کل ماں بھی نہیں ہے اور سب سے زیادہ مجھے ترس آتا ہے یہ جو بچے ہمارے ہیں اب یہ دو سال والے تین سال والے چار پانچ چھ سال بلکہ ہم آدھے پتہ ہی نہیں ہے ایک موبیل تے دو دا فیڈر بد نصیب ہے بچارے کہ ہم آدھے چھوڑی چھوڑی ککھ نہیں ہے کچھ نہیں دے آنہ اے بچارے وہ نے تھوڑا جا این کی تا مانے در جی موبیل تے کارٹون لائے دے پڑا شڑے یا در جی انہوں نے ککھ نہیں دے با ماں بھی چھوڑی چھوڑی ہسی وہ دور ویکھے نے یہ دو ماں بھی چھوڑی چھوڑی چھوڑا کے کی پڑھ دی ہیں سن حسبی ربی جلاللہ ماں بھی کلبی غیر اللہ ہسی وہ ویکھے ہے دور اسی وہ اس دور والے ہیں دو ماں بھی چھوڑی چھوڑی پڑھ دی ہیں سن وولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالا حبیبی کا خیر الخلقی کل دیم ہسی وہ دور پر لے ہم نے یہ دور دیکھ جب ماں بچوں کو گودھ میں لکھا کے محمد سید القونین و ساکولین ہم نے یہ دور دیکھا ہے لیکن اون تھوڑا جا رویا تھے وہ بیل اون نہیں محمد سید القونین و ساکولین والفری قینی من عرب و من عجامی مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالا حبیبی کا خیر خلقی کل دیمی ان کو نہیں اور پھر اس کا ریزلٹ ہے کہ یہ نکلا کہ یہ موبائل ہمارے بچوں کو حضرت وائرس کی طرح لگ گیا ساڑے بچے روٹی بغیر رہ لنگے موبائل بغیر رہندے جمعے میں دم کروانی آتی ہے علماء ماشاءاللہ بیٹھے ان کو تسید اسی ہو جو کہتا ہوں دم ماندہ ہے والا پھر میں دیکھنے پڑھے ہوں دنے کوئی یا صاحب دم کرو کی ہے موبائل نہیں چھڑتا حضرت موبائل لبو رون لخبند موبائل لبو تزمین تے ورن لخبند روٹی بھی موبائل ویہدیاں کھاندہ انہیں موبائل پڑھے ہوں دا ماں بھول کیا پاندیاں دیکھو دم کرو مہدہ گڑا دم کرو لگ گیا حضرت جی تو میں ویسے کہا کرتا ہوں کہتا ہوں دامت آڑا بڑھندا ہے کیونکہ پیٹا جتنا ہم نے اپنے ہاتھوں میں اپنی بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے اتنا گبھی ہم نے قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا تو بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا ہم نے قرآن پکڑ کے نہیں دکھایا یہ بچارے بلکل بے قصور ہیں ظلم کی تیند جیسی ہے ہم نے دکھایا ان کو موبائل ابو کے ہاتھ میں موبائل امی کے ہاتھ میں موبائل دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل دادو دیا اچھے موبائل نانا ابو دیا اچھے موبائل نانی دیا اچھے موبائل پھر بچے ہیں دیا اچھے موبائل کس نے حضرت ان کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہے انہوں نے کبھی میرے ہاتھ میں قرآن دیکھا ہی نہیں ہے اگر دیکھا ہوتا تو آج نے کیا تمہیں بھی قرآن ہوتا ہے وہ مسلح والی ماں سی وہ پترہ آکے کہنے لگا امی جی پھاکی کٹنیاں سی دنیاں تے بادشاہ نو روٹ کے کھا چلی سارے دعائی لے کے جان دینے بادشاہ پہے دے شڑ دے تا امی جی دوسی کہو تو صبح میں مہمینہ کو دعائی لے جان بادشاہ لے انہیں کہا نا پترہ بکھ برداش کر لئیے نا رام کھا دے نا کر دیتے نو کو آئے آئے منو رات دے دے تے صبح پھرتے نا میں دعائی دانگی تے لالی کھانے ماں مسلح والی سی صبح تحجد بلے بڑا روئی یا اللہ میرا منڈا کہنے میں ہمیں بات چلی دعائی لے کے جان تے یا اللہ آج منو پوکی دے نہیں تے میں رام کوئی نہیں کھانا تو دیر شفافہ شڑی میں رام نہیں کھانا تو دیر شفافہ شڑی تاکہ وہ حلال ہوئی کیونکہ شفافہ تیرے گلوی ہی دوائی چی شفافہ نہیں دیکھو تاکہ اسی لال کھائی سیرے فجر دوباد مونڈا کہنے میں پھر لے جاں پوڑی مانے آپ پھر پوڑی بن کر دیتی فرمائے لے جاں وہ لے گیا مونڈا جا کے بات چاہ ان کے اندر بات چاہ سلامتاڑی دعائی آئی انہیں دوائی پیسے پہلے پڑھائی انہیں آتھا تیرا کے پوچھے آپ شفافہ ہے بھے تیرے پڑی بھول پڑی انہیں کہا جو میری چوئی ایجلی ہے جو پیسے پہلے پڑھائی نے جو نا جو ہی ہے شفافہ ہوتوں مسلے والے ہو بھوسائی مسلے والے ہو بھوسائی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں مسلے والے وہ دس ہو پتر اپنے اللہ اسی وسیلے والے ہیں لیکن وسیلے دہا مطلب تین ہے انہوں نے وسیلے نا سارا کچھ بنا رہا ہے اللہ ہے تیرا اللہ سی منگا گے نبیلہ اسلام دے وسیلے منگا گے یہ انہیں کی دوکھیا سی پیر نہیں ہوئے گا تے میں تیری سننی کوئی نہیں ہے یہ لے ہے پیر انہوں نے ضروری ہے میں خود پی رہا میرے بڑے مرید لے دے لیکن میں اپنے سارے مریبوں نے ایک دوہا نا کراچی میرا کو بچہ بڑا پریشان ہو گیا انہوں نے فون کر کے کہنے دے حضر صاحب بڑا پریشان ہے صاحب تُو پہلے میں تُسی یاد آئی میں یا رجمن فیل کر چڑھے انہوں نے کہنے دے حضر صاحب کیوں میں چھوڑے ہاں میں تنہوں صاحب تُو پہلے کیوں یاد ہیں تنہوں اللہ پاک تے نبی پاک کیوں نہیں پہلے یاد ہیں میں فیل ہویا میں سمجھا کہ میں بطول پیر فیل ہو گیا میں تنہوں صاحب تُو پہلے کیوں یاد ہیں پہلے پتر تو نہیں آیا ہے نبی پاکاں پھر میں آیا ہے یہ کیا لویا میں پہلے آگیا ہے تو میں میں فیل ہویاں بطور پیر پتر پیر بننا ہے رب تو نہیں بننا لوکاندہ کو رب بنے نہیں ہے اللہ محف کرے میں نہیں فتنے کو دعوت دوں گا تین کیمرے لگے ہوں ہیں پیر بننا سی پتر پیر دا کام ہے رب دا رستا دسنا رب تو نہیں سی بننا کوئی کیا اپنے ہدرت پٹھتا لے دیرنہ مرید وچارے وہ تو حدرت صدا تو میں نے یہ لگائی تھی آجو بھئی میرکل او گڑی ہے جڑی مدینہ پاک جان دی ہے آجو بھئی میرکل او گڑی ہے جڑی رابطہ کے جان دی ہے لیکن کی یہ سوالیاں بالا ہیاں نے اپنی گڑی ایک 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 مدینہ پاک جان دی ہے لیکن پوانا اپنے ہستانے دلیاں میری پاک میرے صاحب زادے پیر بننا تھا رب تو نہیں بننا تھا ہم رب بن گئے ہیں ان کے اقبال نے بھی کہا اقبال نے کہا کیوں خالق کو مخلوق میں حائل رہے پر دے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو پیر بننا ہے رب نہیں بننا ہے پیر بننا ہے نہیں رب بنی بیٹھے ہیں پیر نہیں دعا کرو اللہ ساڑے تبیرہ کر دے اللہ سانوی حضائی دے شڑے تو وہ جو انا آفاظ آئیوں نے کہا میری اچھ نہیں ہے سارے انٹیشف آئے اپنے اللہ نبی علیہ السلام یا اللہ تیرے محبوب دیوں ٹھیک ہے رحم کر دے صدیق اکبر دے صد کے رحم مولا مشکل کو شاہ دے صد کے رحم سیدہ پاک دے صد کے رحم کر دے مسلح نہیں تو تیر مسلح اللہ آو تے نو پھر ہر جگو خیر پہنگے اگر تُو مسلح والا نہیں تیرنو جی تُو میں ٹریاز ہمیں واپس ہوتے تُو داتا صاحب جاتے ہیں تکناہ بھی انہیں کوئی نہیں کیونکہ غوثے پاک کیا کہہ رہے ہیں سلطان باہو کیا کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنہ ہو کوئی نہ یہ کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے خندیر سے بھی برا ہے غوثے پاک ہے کہ انتہ داتا صاحب جفیعہ لان بے نماز ہے بابا صاحب جفیعہ لان بے نماز ہے نہیں ان کا بھی وہی مسلح ہے جو غوثے پاک کا تھا ان کا بھی وہی مسلح ہے جو سلطان باہو پاک کا تھا یہ تو پتر برزخ ہیں تم تو نظر ہی نہیں آندا صاحب مزار کی اس وقت کیا کیفیہ تھا تُجھے دیکھتے ہیں اس لئے پتر نمازی ہو سارے نمازی ہو سارے تو بس یہ آخری بات دی آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں بہر ہوں خیر آپ فرماتے ہیں وہ ختم ہوئی اور جو ہے نا وہ انہیں دعا لیا تھا چکلے کہ دعا کر دیئے یا اللہ تنوس محبت دواستہ جڑی تینوں میرے نال آپ فرماتے ہیں میرے اندر دا مول بھی جاؤ گیا میں اٹھ کلوتا میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے تجھ پہ لیکن اس طرح نہ کہہ یا اللہ تنوس محبت دواستہ جڑی تینوں میرے نالے بلکہ اندر کہا یا اللہ تنوس محبت دواستہ جڑی میں نوں تینے نالے آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہیں محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن میں اب بھی یہ ہی کہوں گی کہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں بھی ایسے نہیں مانوں گا دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے وہ مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے مجھ سے محبت ہے تینے نال نہیں تینے تو آجڑے ہیں بڑھ کے بھائی انہوں ہی بندہ جگاندہ ہے جی دنال پیار ہوئی ہے جڑا ناز سو جا کے اس نے رات پویتے بے دردان رات پویتے بے دردان نیند پیاری آوے درد مدان یاد سجن پیشتیاں جگہ اس لیے پتر جاگندی کا اللہ آگئی تو اسپیشلی بیٹے جڑے ساڑے نوجوان پتر جاگو خدا دا واسطہ دے کے کہندہ جاگو اور کام مالے پاسے آو بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا بڑا ہم نے وقت ہے مجھ سے ایک تو میں اب کیا بندہ کی سارے پاکستانہ کو لڑائی اسی لڑی ہیں ہمارے سٹیج بھی تقریباً فیل ہوئی ہیں کہ فکر نہیں کوئی بھی اللہ اونا یہ چاہیے کم از کم ہماری معافلوں کا یہ انداز ہو کہ جڑا بے نمازی آیا نمازی ہو کے جائے لیکن کچھ ایسی نہیں بلکہ اس طرح کی باتیں اس طرح کی معاملات ہو پکا بے نماز ہو کے جانا کوئی نہیں چھوٹے جڑے میں باتیں کوئی اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا بچہ اور میں حضرت صاحب اس دن ایک تحریر پڑھ رہا تھا بڑی کسی نے درد سے دکھی وہ کہتا ہے کہ یہ ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے یہ میدان جنگ کی زینت عکتتے تھے کبھی نوجوان اور گھوڑے میدان جنگ کی زینت عکتتے تھے اور پھر آگے وہ لکھتا ہے کہتا اب یہ حال ہے کہ دونوں شادیوں پہ ناشتے ہیں اب یہ حال ہے کہ دونوں شادیوں پہ ناشتے ہیں نوجوان بھی ناش رہے ہیں اور سادھ گھوڑے بھی ان کو بھی نچاہ رہے ہیں اللہ حضرت میں ویسے تحریر اچھی تھی لیکن میں پہلی پہ اختلاف کروں گا گوڑے تو معذور ہیں بچارے وہ تو کیونکہ ہمارے وہ ماتحط کر دیئے گئے ہیں اگر جب ہم وہ نچا رہے ہوتے ہیں شادی پہ گوڑے کو اور دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اگر اس وقت گوڑے کو زبان مل جائے انہیں دن کو تین چار پیڑی ہیں پیڑی ہیں کٹ کے آکھے جوڑے آجیا یہ کی کرنے ہیں وہ بچارہ معذور ہے ہوتے ہیں وہ بچارہ مل جا رہے ہیں مالک اس کا نچا رہے ہیں وہ نا چا رہے ہیں بچار اگر اس کو زبان ملے کو تین چار تن پیڑی ہیں پیڑی ہیں کٹ کے آکے چوڑے آجیا کھانو نچا رہے ہیں ہوش کر نہ تو نچا رہی نہ میں نچا رہی تو ہی جہاد نہیں میں ہی جہاد نہیں کتھے نچا رہے ہیں یہ آئی پروگرام فلسطین جاندہ آ چلیے دوئیں لبائک 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 یا رسول اللہ اس نعرے کا جواب یوں دیں آپ کہیں لبائک لبائک دل جہاد لبائک 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 یہ جی ہے جی ہے فلسلین جانتا ہوں لگن کراس پتر کوڑا بھی نچن رہے تھے نالسی بھی نچن رہے تھے کوئی حال نہیں قوم کا اور اللہ بیٹھا اللہ بیٹھا لیا ہے پتر تیری زبان اللہ مبارک کرے ویلائے کے کوڑا ہوئی ورسی ہوئی ہے لیکن میرے جال نہ جاندے ہوئی ہے بلکہ کتے جاندے ہوئی ہے جہاد اور پھر حضرت تو اینہ کو سونا لگن ہے اللہ کوڑا پھر تن دیکھیں میرے جال نہیں میدانے جنگ پھر تو اینہ سونا لگن ہے پھر بھی اللہ نے قسمہ کی نیا کھا دیا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرُنَ بِهِ نَقْعَا فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعَا لیکن حضرت جی نَا صُبْحَا نَا دَبْحَا کوئی بھی نہیں ہے بلکہ اے ویگ ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودَ نَا دَبْحَا نَا قَدْحَا نَا صُبْحَا بلکہ کی اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودَ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نہ کوڑا اس لیے بیٹا بہت ہم نے اپنا وقت ضائع کر دی ہے کوئی کم دیگل نہیں ہے ساڑھے کھڑ اور پچھے 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 نہیں ہے اٹھو بیٹھا اور سب سے پہلا کام اپنی پنچ نمازہ پوئی کری ہے اور دوسرا پھر کام بہت پھر اس کے حلال کھائی ہے ادھے بغیر دوندھو بغیر کام ہونا جس دن حضرت ہم ان دونوں پہ پکی ہوگئے پھر اگلے رستے رب کی ذات خود کھولے گی لیکن ادھرت اس وقت ہم بے ایمانی میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں ہم بے ایمانی میں میں ادھرت اس دن میرے نا وہ ادھر وال چاڑ ہو گیا نا میں ڈاکٹر کے پاس گیا بڑے پیار والے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ادھرت صاحب نیند نہیں وقت پہ کھانا نہیں پانیوں ہم بڑا کم پیتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہر وقت سر پہ ٹوپی اور اوپر پگ رہتی ہے پسینہ مڈا آتا ہے بہر حال انہوں نے کمیلٹی ویٹمین لکھے کچھ ایک دوائی لکھی سابون لکھا ایک شامپو لکھا میں دکان پر گیا بارے پرچی دیکھے نا وہ بچہ بڑا پیار والے میں نے شگل میں ہی کہا اس کو میں نے کہا تھیان کریں میں نے کہا تو دو نمبر نہ دے شنی تو میں شگل میں تھا لیکن وہ سیریز تھا پتہ مجھے کہا کہتا کہتا ہے ادھرت صاحب دو نمبر میں مل جائیں تو اگر نہیں ماتا ہے آپ تو پانچ چھے نمبر چل رہا ہے کیا بندہ کیا بندہ کر رہا ہے وہ چل رہا ہے ادھرت جی کوئی اہمی بات نہیں چل رہا ہے وہ سابن ادھرت جی کارل ہے کیا ہو وہ آتا تو اوپا میں آتا ہے نا تو آپ ایک اول جاندہ ہے میں آپ کیا بولوں اس پر لوگ ہیں انہیں گنجے کر چھڑے یہ آیا دن خبریں چلتی ہیں اللہ معاف کرے ہم اتنے ظالم لوگ ہیں وہ سٹینگ تھے اسلی پیوہ تو تباہی اندر دی ہے لیکن اتھرت آئے دن کتنا کتے سٹینگ دو نمبر بنا دیا پڑے گا ان جس بندے نے دو نمبر سٹینگ پی نہیں ہے وہ کی بڑھیں گا آئل دو نمبر بن رہا ہے کتے جائیے بیٹا پانچ وقت دی نماز اور ایک نمبر بیٹا دو نمبر کی زیادت نہیں اسی پانچ اے نمبر تھے پونچی کلوٹ نہیں بیٹا حالات و ذات میں بدلنی ہے تو اس طرح تو نہیں بدلنے کا بھی بس اس لیے میں سپیشل بیٹا ایڈے تسی نوجوان بیٹھے ہونا پتر آپ میرا کل ہو تسی کل دے دکان دار ہو تسی کل دے فیکٹری آنا رو تسی کل دے ڈی ایس پی ہو تسی کل دے اے ایس پی ہو تسی کل دے ڈی پی ہو تسی کل دے ایس ایچ ہو تسی میرا کل ہو بیٹا خدا دا واسطہ جو اسی کرتود کھلا رہے نے تسی نہ کھلا رہی ہو کوئی بھی ہے ایک نمبر اور ساڑھے لی دعا کرو اسی بھی ایک نمبر ہو جائی ہے کیونکہ در جی ادو مددانی ازاد دی ادو اسی ایک نمبر کیونکہ وہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں وَأَنتُمُ الْأَعْلَونَ قطر تم غالب رہو گے لیکن شرط اگے کی لائی اینکون تم مؤمنون لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑھے فیر پتر کیوں سارے سڑھے تے غالب آگئے کیونکہ کسی مومن نہیں رہے اللہ سب پہ رحم کرے کرم کرے فضل کرے تو حضرت نے ایک شیر کیلئے کہا تھا میں اسی پہ چلو بس کرتا ہوں جب تک چلے جب تک چلے وہ خوب چلائیں شای اپڑے دیاری ہے سامندی آرہی ہے سامندی جب تک چلے وہ خوب چلائیں شای اپڑے دیاری تلا سٹفہ جن جالاں والے تلا اللہ نل یاری ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ پھر انشاءاللہ پھر انشاءاللہ پھر انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اللہ 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 وہ اکبر اشاءاللہ اشاءاللہ اللہ اشاءاللہ اللہ اشاءاللہ اشاءاللہ قربان جاؤں جن کی غلامی کام دعویہ کرتے ہیں ان کی تو شہادت بھی سجدے میں ہیں ان کی تو شہادت بھی حضرت علی کی ولادت بھی مسجد میں حضرت علی کی شہادت بھی آتی ہے تھی پانتندہ غلام کا دی محجد بڑے ہی نہیں ہیں میں کس طرح بابینوں منع کرا دے تسی کو منڈیا ہو تو میں کہاں بابین ترلے بھی پاہنا بابا جی منجبا اے منڈائے بانسری نمیہ تکین دے عزانہ نہیں لیکن اس اس انداز سے حضرت وہ آزانیں بلند ہوتی ہیں کہ بس اللہ دی پناہی حضرت ہے اشہدو اللہ الہ الہ اللہ اشہدو انوان محمد رسول 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 اللہ رسول اللہ رسول اللہ اشہدو انوان الم��是啊 اللہ اللہ